بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنی امیہ کی حکومت کے پورے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافوں پر دھائی سال تاریخی میں روشنی کی حصیت رکھتے ہیں ان کی زندگی کا رخ جس واقعی نے بدلا وہ یہ تھا کہ ترانوے ہجری میں جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے ولید بن عبدالملک کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہت زادے خبیر کو پچاس خوڑے لگوائے گئے پھر سردی کے موسم میں ان کے سر پر تھنڈے پانی کی مشک چھوڑ دی گئی پھر ان کو دن بھر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا آخر اسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا یہ ایک سریع ظلم تھا اور ایک قطعن غیر شریع صدا تھا جس کا ارتقاب گورنر کی حصیت میں عمر بن عبدالعزیز کو کرنا پڑا مگر اس کے بعد انہوں نے گورنری سے اسلیفہ دے دیا اور ان پر سخت رنج اور خوف خدا مسلط ہو گیا 99 حجری میں جب سلمان بن عبدالملک کی خفیہ وسیعت کی بنا بر وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے خلافت اور بادشاہی کا برک نمائع کر کے رکھ دیا بیعت کی پہلی تقدیر جو انہوں نے کی اس کے الفاظ یہ ہیں میں اس حکومت کی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں بغیر اس کے کہ میں نے اسے طلب کیا ہوتا یا مجھ سے اس معاملہ میں رائے لی گئی ہوتی یا مسلمانوں سے مشغلہ لیا گیا ہوتا تمہاری گردنوں میں میری بیعت کا جو قلاع ہے اسے میں اتارے دیتا ہوں اب تم لوگ خود جسے چاہو اپنے معاملات کا سرزرہ بنا رو مجموع نے بیق آواز کہا کہ ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں آپ کی حکومت پر ہم سب غازی ہیں تب انہوں نے خلافت قبول کی اور فرمایا در حقیقت اس امت میں کوئی اختلاف اپنے رب اور اپنے نبی اور اپنے دین کی کتاب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ دینار و درخم کے معاملہ میں ہے خدا کی قسم میں کسی کو نہ باطل طریقے سے دوں گا نہ کسی کا جائز حق رکھوں گا لوگوں جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے اور جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لئے کوئی اطاعت نہیں جب تک میں اللہ کا مطی رہوں میری اطاعت کرو اور جب میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں تو میری اطاعت ہرگز تم پر لازم نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے یق وقت وہ تمام شہانہ طور طریقے ختم کر دیئے جو ان کے اباؤ ازداد میں اکتیار کر رکھے تھے اور وہ طرز زندگی اکتیار کیا جو خرفہ راشدین کے طرز سے مشابہ تھا پھر وہ تمام جائدادیں واپس کی جو خود ان کو ناجائد طریقہ سے وراست میں ملی تھی حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیورات وغیرہ بھی بیت الماد میں تاکل کر دیئے اور چالیس ہزار دینار سالانہ کی جائداد میں سے صرف چار سو دینار سالانہ کی جائداد اپنے پاس رہنے جو جائز طور پر ان کی ملکیت اس طرح سب سے پہلے خود اپنا حساب خدا اور امت سے صاف کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ شاہی خاندان اور اس کے عمراء جن کے خلاف کسی کا دعوہ ہو وہ اپنی شکایت پیش کرے اور جس جس نے بھی ثابت کر دیا کہ کوئی چیز اس سے غصب کی گئی تھی اس کا حق اسے واپس دلوایا اس پر بنو امیہ کے گھروں میں کوہرام مچ گیا اور انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی پھٹی فاطمہ بنت مروان کو جس کا وہ بہت عدب لحاظ کرتے تھے ان کے پاس دے جا تاکہ وہ انہیں اس کام سے روکے مگر انہوں نے اس کو جواب دیا کہ جب فرما روا کے اپنے عزیز و قریب ظلم کرے اور فرما روا اس کا عزالہ نہ کرے تو وہ دوسروں کو کیا مو لے کر ظلم سے روک سکتا ہے اس نے کہا تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں مطمبہ کرتے ہیں کہ اس روش کا تمہیں سخت خمیازہ بہتنا پڑے گا انہوں نے جواب دیا کہ آمد کے خوف سے بڑھ کر اگر مجھے کسی چیز کا خوف ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے امن نصیب نہ ہو آخر کار وہ مایوس ہو کر پلٹی اور اس نے اپنے کمبے کے لوگوں سے کہا یہ سب تمہارا اپنا کیا درہ ہے تم عمر بن خطاب کے خاندان کی لڑکی بیال آئے آخر کار لڑکا اپنے نانا پر چلا گیا واضح ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی ان کے احساس ذمہ داری کا یہ حال تھا کہ اپنے پیشو سلمان بن عبدالملد کو دفن کر کے جب پلٹے تو بڑے گنگین دکھائی دے رہے لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہی ملنے پر خوش ہونے کی بجائے اٹھے رنجیدہ ہیں پوچھا گیا کہ اس رنج و گم کا سبب کیا ہے فرمایا مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی اس امت محمد صلوظہ علیہ وسلم ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا حق اس کی طلب کے بغیر مجھے ادا کرنا نہ ہو کیونکہ بیوی کا بیان ہے کہ میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ جائے نماز پر بیٹھے رو رہے ہیں میں نے پیچھا آپ کو کیا ہوا انہیں نے جواب دیا میں نے امت محمدیہ کے معاملات اپنے سر لیے ہیں سوچتا ہوں کہ کوئی بھوکا فقیر ہے کوئی بے قصد مریض ہے کوئی مظلوم مکتور ہے کوئی غریب قیدی ہے کوئی بوڑا ضعیف ہے کوئی مفلس ہے غرض ملک کے ہر گوشے میں اس طرح کے لوگ پھیلے ہوئے میں جانتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے مقابلے میں مفتقیس ہوں گے درتا ہوں کہ کہیں مقدمہ میرے خلاف نہ ثابت ہو جائے اس لیے اپنے آپ پر ترس کھا کر رہا انہوں نے ظالم گورنروں اور آملوں کو ہٹا کر ان کی جگہ اچھے حاکم مقرر تمام نجائز ٹیکس مقوف کیے جو بنی عمیہ کے عہد میں مصول کیے جانے لگے جائے مسلمان ہو جانے والے پر جزیہ لگانے کا طریقہ بند کر دیا اور اپنے حکام کو سخت حقیدی احکام بھیجے کہ کسی مسلمان یا ظلمی کو قانون کے خلاف کوڑے نہ لگائے جائے اور کسی کو قتل یا ہاتھ کٹنے کی سزا مجھ سے پوچھے بغیر نہ دی جائے ان کے آخر عہد میں خارجیوں کے ایک گروہ نے ان کے خلاف علمی مقابت بلند کر دیا انہوں نے اس گروہ کے سردار کو لکھا کہ خون خرابے سے کیا حاصل ہے آ کر مجھ سے بحث کر لو تم حق پر ہوگے تو میں مان لگا میں حق پر ہوا تو تم مان لگا خارجی سردار نے یہ بات تسلیم کر لی اور وہ دو آدم بحث کے لیے بھیج دیئے ان دونوں کو کہا ہم مانتے ہیں کہ آپ کا طریقہ آپ کے اہل خاندان سے مختلف ہے اور ان کے عمال کو آپ مظالم سے تعبیر کرتے ہیں مگر یہ کیا بات ہے کہ جب وہ زلالت پر تھے تو آپ ان پر لانت نہیں کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کیا ان کی مزمد کے لیے کافی نہیں کہ میں ان کے عمال کو مظالم کہتا ہوں اس کے بعد آخر لانت کرنا ہی کیوں ضروری ہے تم نے فیرون پر کتنی مرتبہ لانت کی ہے اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز خارجیوں کی ایک ایک بات کا مسکت جواب دیتے چلے گی آخر ان میں سے ایک نے کہا کیا ایک عادل آدمی یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کا جانشین ایک ظالم ہو انہوں نے کہا ہر نہیں اس نے کہا کیا آپ اپنے بال یزیز بن عبدالملک کے حوالے یہ خلافت کر جائیں گے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حق پر قائم نہ رہے گا انہوں نے کہا اس کے لیے تو میرا پیشروں سلمان بن عبدالملک پہلے ہی میرے باگ ولی اہدی کا بیعت لے چکا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں اس نے کہا کیا آپ کے خیال میں وہ شک جس نے آپ کے بعد یزیز بن عبدالملک کو نامزد کیا ہے اسے ایسا کرنے کا حق تھا اور اس کا یہ فیصلہ برحق ہے اس پر عمر بن عبدالعزیز لا جواب ہو گئے اور مجلس برخواست ہونے کے بعد بار بار کہتے رہے کہ یزیز کے معاملہ نے مجھے مار ڈالا اس خجت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں خدا مجھے معاف کریں یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد برن امیہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب خاندانی بادشاہت بھی ختم کر کے چھوڑے گئے اور خلافت کو شورا کے حوالے کر دیا جائے گا اس کے تھوڑی مدد بعد ہی انہیں زہر دے کر خلاق کر دیا گیا اور پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا